جو کل کا بریک ڈاؤن ہے اور اس سے پہلے کی بھی ہمیں بہت سارے جو معاملات ہیں ان کا براہ راست تعلق ہے کہ دوہزار اٹھارہ سے بائیس کے دوران ملک کا جو پاور کا نظام ہے جنریشن کا بھی اور ترسیل کا بھی اس ترقی دشمن اور سی پیک دشمن حکومت کی وجہ سے اس میں ان سسٹمز میں کوئی نئی سرمایہ کاری نہیں کی گئی ان کو بہتر کرنے کے لیے کوئی میکنزم کریٹ نہیں کیا گیا اس سے پہلے بھی چند مہینے پہلے بھی ایک محدود بریک ڈاؤن ہوا تھا جس کو ہم نے ملک کے شمالی حصے تک ہی محدود نہیں آنے دیا تھا اور وہ ساؤت تک محدود آتا تو یہاں فیسوس نہیں ہوا کہ ایک بریک ڈاؤن ہوا ہے اس کی بھی یہ وجہ تھی کہ کراچی میں ایک بہت ہی حساس جو ہمارے پلانٹس ہیں ان میں جب تفتیش کروائی گئی تو یہ پہ چلا کہ پرانے کنڈکٹر لگا دیئے گئے تھے دوہزار انیس میں جو کہ بیس سال پرانے تھے اور خستہ حال تھے اور وہ جب ایک ایسا موقع ہے تو وہ بریک ڈاؤن ہوا یہ صرف ایک مثال ہے تو ہمیں رزانہ ایسے ایشوس کا سامنا ہے تو لہٰذا ہم کوشش شئی کر رہے ہیں کہ نہ صرف جو بجلی کی جنریشن ہے جس میں زیادہ انٹرسٹ پائے جاتا ہے میڈیا کا بھی اور عوام کا بھی لیکن جو ترسیل کا نظام ہے وہ بھی اتنا ہے میں ہم نے اس سے کل کے واقعے سے بہت سبق بھی سیکھے ہیں جو کہ آج کچھ وقت کے بعد میں وزیراعظم کو براہ راست ریپورٹ کروں گا لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اب بجلی کا نظام مکمل طور پر بحال ہے اور اس کی ہم نگرانی کر رہے ہیں اور اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ ایسا واقعہ انشاءاللہ اب دوبارہ نہ ہو اور وہ جو انویسمنٹس ہمیں کرنی ہیں نہ صرف لائنے بچھانے میں بلکہ ان کی سیفٹی کے لیے وہ ہم کریں اس وقت پاکستان میں جو سیفٹی کا واحد میکنزم ہے وہ جو سی پیک کے تحت لاہور مٹیاری لائن بچھائی گئی تھی ہائی والٹیج اس کے اندر کچھ پروٹیکشن میکنزم ہے جس کا ہم نے اکتوبر میں فائدہ بھی اٹھایا تھا اور وہ بریک ڈاؤن جو ہے اس کو ایک جوگرائفہی طور پر محدود کر لیا تھا لیکن یہ کہ اس کو ہمیں جو جدیدیت لے کر آنی ہے اس میں کچھ رکاوٹ آئی پشلے چار سال میں لیکن اب اس میں جو ہمارے نیکسٹ منصوبے ہوں گے تو یہ سیفٹی میکنزم بھی اس بات کو یقینی بنانے کی اگر ایسی کوئی خرابی پیدا بھی ہوتی ہے نظام میں تو اس کو وہیں محدود کر لیا جائے اس کو انسولیٹ کر کے آپ وہیں روک لیں تاکہ یہ آگے تک نہ آئے تو ہم اس پر بھی کوشہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے تمام گریٹ سٹیشن پاکستان کے بحال ہیں دالہ سٹیشن پاکستان کے بحال ہیں موسیقی